شکر ادا کرنے کی ایک بڑی پیاری فضیلت ہے اور آپ یقین کیجئے کہ اس پہ آپ عمل کریں اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں اس پر یہ تو قرآن پاکی آیت مبارکہ ہے جو میں ابھی عرض کروں گا اور ہمارے لیے سب سے آثنٹک اور جو سب سے قوی اور یقینی ہے وہ تو قرآن کی آیت ہے وہ تو رب کا فرمان ہے لیکن میں جدہ گانا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس موضوع پر بقائدہ ماہرینِ نفسیات نے کتابیں لکھی ہیں دنیا کی بڑی بڑی معروف کتابیں اس موضوع پر ہیں ابھی چند دن پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی اور وہ پوری کتاب جس میں اس چیز کو بار بار بیان کیا گیا تھا اس کا جو نتیجہ نکلتا تھا وہ وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا وہ کیا ہے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ضرور اگر تم میرا شکر ادا کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے گا تو گویا شکر کیا ہے اپنی نعمتوں کی بقا اپنی نعمتوں کی حفاظت انہیں ضائع ہونے سے بچنا ان نعمتوں کے خاتمے سے انہیں محفوظ کرنا اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا اس کے ساتھ واقعتاً ایسا معاملہ ہوا جو قدم قدم پر شکر کرنے والے تھے خدا کی تائید بھی قدم قدم پر ان کے ساتھ تھے جو تھوڑے پر بھی خدا کا شکر ادا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے کو بہت عطا فرما دیا ہے جو تھوڑے پر بھی خدا کا شکر ادا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے کی اندر بھی برکت پیدا فرما دی وہ تھوڑا بھی ان کے لیے کافی ہو گیا اور جو زیادہ پر ناشکری کرنے والے تھے ان کے دل کو ہرس و تمہ سے بھر دیا گیا ان کے دل کو قناہ سے خالی کر دیا گیا اس میں بے سکون ہی ڈال دی گئی آپ دیکھیں آپ اپنے دائیں بائیں غور کریں کہ جو زیادہ مال والا ہے وہ زیادہ مال کا اور طلبگار ہوتا ہے یعنی وہ مال کے پیچھے اور بھاگنے والا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر جو مالدار ہوتا ہے اس میں شکر کی کمی زیادہ ہوتی ہے اور جس کے پاس مقدر کفایت ہو لیکن وہ رب کی عطا پر راضی ہو اور اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کناہ سے بھر دیتا ہے وہ تھوڑا اس کے لیے بہت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں سے اس کی مدد فرماتا ہے تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے تو مال کی نعمت پر خدا کا شکر ادا کریں اگر چاہتے ہیں کہ ہماری صحت میں بہتری آ جائے تو صحت کی نعمت پر خدا کا شکر ادا کریں اگر چاہتے ہیں کہ اولاد ہمارے لیے سکون کا باعث بنیں تو اولاد کی نعمت پر خدا کا شکر ادا کریں اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے منصب اور اہدے کے اندر ترقی ہو تو جو عہدہ اور منصب ملا ہوا ہے اس کے ملنے پہ خدا کا شکر ادا کریں آپ جب جگہ جگہ شکر ادا کریں گے تو یقین کریں کہ کائنات میں ایسا سرکل چلتا ہے کہ چیزیں گھوم کے آپ کے پاس آتی ہیں چیزیں گھوم کے آپ کے پاس آتی ہیں تو اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا تو یہ اپنی نعمتوں میں اضافے کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے موسیقی